اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ معمل کا ایک اور افتاب دوب گیا حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ساری امت اسلامیہ کی طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لئے وقف تھی وہ سن انیس سو پائنٹیس میں تمناٹ کے ایک گاؤں خطہ گرام میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گاؤں ہی میں حاصل کی اس کے بعد جامعہ دار السلام عمر آباد سے تعلیم حاصل کی اور اسی دوران مدرس یونیورسٹی سے انہوں نے پرائیویٹ طور پر تعلیم حاصل کی امتحانات دیتے رہے اور اس کے بعد علی گھٹ یونیورسٹی سے بھی انہوں نے پرائیویٹ طور پر بیئے کیا اور پھر اس کے بعد وہ جماعت اسلامی کے اس وقت کے دفتر رامپور میں آگئے اور شعبہ تصنیف و تعلیم سے منسلک ہو گئے اور تب سے لے کر اب تک وہ مستقل تصنیف و تعلیم سے لگے رہے امت کے کاموں میں لگے رہے مختلف دینی اداروں اور دینی تنظیموں کے وہ ذمہ دار رہے آل انڈیا مسلم پرسنللہ بوٹ کے وہ نائب صدر تھے اور جامعہ الفلاح بلریہ گنج کے شیخ الجامعہ تھے اور بھی مختلف اداروں کے وہ ذمہ دار تھے مولانا ایک بہترین قلم کا ایک بہترین مفکر اور امت اسلامیہ کا درد رہنے والے شخص تھے اور امت اسلامیہ ہندیہ کے مسائل کی انہیں فکر رہتی تھی سیاسی سماجی موضوعات پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے اور اپنی رائے رکھتے تھے جماعت اسلامی کے دوہزار سات سے لے کر دوہزار انیس تک وہ امیر رہے اور جماعت اسلامی کو ان کی ذات سے بہت فائدہ پہنچا انہوں نے علمی تصنیفی دعوتی فکری ہر اعتبار سے اس کو فائدہ پہنچایا اور تمام امت اسلامیہ کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچا مولانا بڑے تھے اور ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتے تھے اور انہیں بڑوں کا اعتبار حاصل تھا اور چھوٹوں کے لیے وہ ایک بڑے کا درجہ رکھتے تھے ان کی ذات سے چھوٹوں کو حوصلہ ملتا تھا آگے بڑھنے کی حمد پیدا ہوتی تھی اور ان کی ذات سے ایک طرح کا اتنان رہتا تھا کہ ہمارا ایک بڑا اس ملک میں ہے جو ہماری فکر رکھتا ہے آج ان کی وفات سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی امت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بہت مشکل سے ان کی جگہ بھرتی ہے اور خالی ہی رہ جاتی ہے اور پھر ان کا نعم البدل امت کو نہیں مل پاتا ہے آج جو لوگ ہمارے درمیان ہمارے بڑے جو ہمارے درمیان ہیں ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کا عدب و احترام ملہوظ رکھنا چاہیے ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک جو مزاج تنقید کا اس امت میں پیدا ہو گیا ہے ہم تمام لوگوں کو اس سے گریس کرنا چاہیے خاص طور پر جو نوجوان نسل سوشل میڈیا کے راستے سے سوشل میڈیا کے ذریعے بڑوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے امت اسلامیہ کو امت اسلامیہ کے نوجوانوں کو اس سے گریس کرنا چاہیے پرحیز کرنا چاہیے جو لوگ ہمارے درمیان ہیں ہم ان کی قدر کریں ان کے لیے دعا کریں ان سے دعا لیں ان سے سیکھیں اور ان کے پائے تین جا کر بیٹھیں حضرت مولانا عبداللہ عباس اب ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑوں کی پائے تین بیٹھ کر وہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جو کئی کئی سو صفحات پڑھ کر بھی حاصل نہیں ہوتی ہیں کئی کتابیں پڑھ کر بھی نہیں حاصل ہوتی ہیں تو جو بڑے ہمارے ہمارے درمیان ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی ذات سے میں فائدہ اٹھانا چاہیے ان کی دعائیں لینے چاہیے اور ان کے لئے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سید جلال الدین عمری رحمت اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے متعلقین اور ان سے و بستگان کو صبر جمیل عطا فرمائے تمام امت اسلامیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے امین و اخل دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی